اسلام علیکم شام پانچ آپ ہیں وقت کے ساتھ اور میں ہوں مہاوش نسار کراچی سے خیبر تک میں آپ کو خشام دیت کہتے ہیں سب سے پہلے ایک نظر آلیں گے ہیڈلائنز پر سیال کورٹ میں گریفتار ملزم نے پولیس تشدد سے تنگا کر خود کو آگ لگا لی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل سرگودہ میں اپکا ہلتھ یونٹ کی جنرل سیکریٹری کے موقع بیٹھے کی ازم بازیابی کے خلاف ملازمین نے خرطال کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی خانہ وال میں کمر توڑ مہنگائی کے خلاف سرکاری ملازمین نے گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاجی ریلی نکالی بہاولپور میں بائیولوجی او لیول امتحان میں دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کے احساس میں تقریب کائن اکار خیرپور میں مختلف مقامات پر فائرنگ آٹھ افراد زخمی ہو گئے شہر میں کشیدگی کے باعث رینجرز اور پولیس فورس سائنان میر پرخاص مہربون پر مالیت کی سرکاری زمین کی علاٹمنٹ صدر آفیت کرداری نے وزیراعلا سن سے ریپورٹ سے لگ پھر لی گھڑو میں خیر علانی ایلوٹ شیڈنگ سے تنگ لوگ سڑکوں پر آگئے مشتہل افراد کا مین ہائیوے پر دھرنا ٹریپک کا نظام درہم برہم کراچی سبزی اور فروٹ منڈی میں ڈکیتی اور پاکستان ایگریکلچر ٹریڈ فیڈریشن نے ملک پر کی سبزی منڈیاں بند کرنے کی دھمکی دیش اور جفرباد میں ایک بچی میں پولیو وائرس کا انکشاف ڈبیو ایچو کی تھی موائنے کے بغیر ہی باپس چلی گئے ہیر لائنز آپ نے ملائے زکین بولیٹن کا آغاز کریں گے صبح پنجاب کی خبروں سے سیال خورت کی تھانہ ہیڈ مرالا میں گریفتار ملزم نے پولیس تشدد سے تنگا کر خود کو آگ لگالی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا گاؤں تھانہ والی کے چھبیس سالہ رزوان کو تھانہ ہیڈ مرالا پولیس نے چار ہفتے قابل چوری کے مقدمے میں گریفتار کیا تھا تاہم دورانے تفتیش ہونے والے پولیس تشدد سے تنگا کر ملزم نے خود کو حوالات میں آگ لگالی جسے پولیس نے تشویشناک حالت میں گارمنڈ علامہ اقبال میموریل اسپتال منتقل کر دیا جہاں اس کا علاج چاری ہے ڈاکٹرز کے مطابق رزوان کی حالت تشویشناک ہے اور اس کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہیں کیونکہ جسم کا ستر فیصد سے زائد حصہ جل چکا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف چوری کا مقدمہ درش ہے جس پر اسے گریفتار کیا گیا لیکن ملزم نے حوالات میں خود کو آگ لگالی پولیس حکام نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں خانوال میں اپکا کے ذرہ تمام کمر توڑ مہنگائی کے خلاف سرکاری ملازمین نے گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاجی ریلی نکالی اس موقع پر ملازمین کا کہنا تھا کہ کمر توڑ مہنگائی نے ان کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا ہے لیکن حکمرانوں نے سب اچھا ہے کیرٹ لگا رکھی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکمرانوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ نہیں کیا تو وہ احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ننکانا صاحب میں آل پاکستان کلرکس اسوسییشن کے ذرہ تمام مہنگائی اور تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی سلائی صدر ایپ کا ڈاکٹر سلطان ناصر سندھو نائب صدر حاجی محمد اکرم گجر اور رانہ نوید الحسن قیادت میں نکالی جانے والی ریلی میں ظلہ بھر کے کلرکس نے شرکت کی ریلی ڈی سی آفسس سے ہوتی ہوئی پریس کلب ننکانا صاحب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی اس موقع پر شرکار ریلی نے مختلف قطبے اور بینرز اٹھا رکے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نارے درست تھے شرکار ریلی نے اپنے مطالبات کے حق میں اور حکومت کے مخالف شدید نارے بازی کی ان کا کہنا تھا کہ ان کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے اور ڈیلی ویجز ملازمین کی اچرت کم از کم پانچ سو روپے یومیا کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیلی ویجز اور کانٹریک ملازمین کو مستقل کریں پاک پتن میں نرسنگ اسکول کی رہائشی کالونی کے مکینوں کی جانب سے چھوڑے گئے ڈسپوزل کے گندے پانی سے مکانوں میں درانے پڑھنے پر سیول آئین محلہ نوری کے مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ نرسنگ سکول کی رہائشی کالونی کا سیوریج بند ہونے کے باعث کالونی کے مکینوں نے گندہ پانی زبردستی ان کے مکانوں میں چھوڑ دیا ہے جس سے ان کے گھروں اور دکانوں میں کئی فٹ گندہ پانی جمع ہونے سے لاکہ روپے مالیت کی گندم اور چینی خراب ہو گئی ہے انہوں نے ڈی سی او پاک پتن سید حیدر اقبال سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے ریجنل اکدامک کورڈینیٹر ارشد بھٹا نے کہا ہے کہ ہونہار طالبہ مہا منصور نے بائیولوجی او لیول امتحان میں دنیا بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا ہے بہاول پر میں مناقضہ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انیورسٹی اف کیمرج انٹرنیشنل کے تحت دنیا بھر میں ایک سو ساکھ ممالک سے لاکھوں طلبہ و طالبات اس امتحان میں شریک تھے یہ والدہ نساتسہ اور طلبہ و طالبات کی انتق محنت کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی صلاحیتوں کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر فیض الحسن نسیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہم منصور اور آئیشہ احمد نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اس کے لیے ان کے اساسا کرام اور والدین مبارک بات کے مستحق ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بائیولوجی او لیول امتحان میں دنیا بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ مہم منصور نے کہا کہ اساسا اور والدین کی محنت اور خصوصی توجہ کی بدالت انہیں یہ آزاز نصیب ہوا ہے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر فیض الحسن نسیم نے ہونہار طالبات مہم منصور اور آئیشہ احمد کو بالترطیب پاکستان کا نام روشن میں ورلڈ اوپ اور اسلامیات میں لاہور ریجن میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر شیلڈ اور میڈلز پیش کیے سیالکورٹ میں ایک سو بیس سال کی عمر میں وفات پانے والے خادہ سرہ کے چارلس میں کے موقع پر پانچ روزہ میلے کی تقریبات کا انخواد کیا گیا سیالکورٹ وارکنگ باؤنڈری لائن پر واقعے پاکستانی سرحدی گاؤں چپرارڈ میں ایک سو بیس سال کی عمر میں وفات پانے والے خادہ سرہ حاج اکوال کے چارلس میں کے موقع پر مناقضہ پانچ روزہ میلے کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں میلے میں اس سے آلکور سمیت ملک پر سے خواجہ سرا شریک ہوئے میلے کی تقریبات میں شامل خواجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ ان کے بزرگ کے وفات پانے کی جن کی یاد میں انہوں نے اس میلے کا انقاد کیا ہے جس میں شرکت ان کے درمیان اتفاق کو واضح کرتی ہے سرگودہ میں اپکا ہیلتھ یونٹ کے جنرل سیکٹرٹری عبداللہ میکن کے موقعی بیٹی کی ادم بازیابی کے خلاف سرکاری ملازمین نے ہرتال کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی پھر امریکل سٹاف اور اپکا کی کال پر زلہ سرگودہ میں گریڈ ایک سے سولہ تک کے سرکاری ملازمین نے آج اپکا ہیلتھ یونٹ کے جنرل سیکٹرٹری عبداللہ میکن کے موقعی بیٹھے غیور اکبال کی ادم بازیابی پر دفاتر کو تعلی لگا دیا اور ٹیچنگ اسپتال سے کمیشنر آفس تک احتجاجی ریلی نکالی جس کے باعث ڈی ایش کیو سرگودہ میں اوپی ڈی مکمل طور پر بند رہی احتجاجی ریلی میں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھار رکھے تھے جن پر موگوی غیور اکبال کی بازیابی کے مطالبہ درست تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ موگوی غیور اکبال کو فوری طور پر بازیاب کروا کر اقواہ کاروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گزروانہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقنیب کے داران اسٹیج پر چڑھنے کی کوشش کرنے والے نوجوان کو پولیس نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا حالت بگڑنے پر ڈسٹک اسپتال منتقل کر دیا گیا جنہ سٹیڈیم میں تقنیب کے داران شہنشان آمی نوجوان وزیراعلا پنجاب کے صاحب زادے حمزہ شہباز شریف سے ملنے کی خواہش لیے سٹیج پر چڑھا تو پولیس نے اس پر ڈنڈوں کی بارش کر دی جس کے بعد اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر نامعلوم مقام پر لے گئے جہاں نوجوان پر ایک بار پھر وحشیانہ تشدد کیا گیا جس کے نتیجے میں اس کی حالت بگڑ گئی اور اسے طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا سیچا وطنی میں بھی وزیراعظم گیلانی کی سزا کے خلاف بپسپارٹی کے کارکنان نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے ایم این اے چودری زاہد اقبال اور ایم پی اے چودری شہزاد سعید چیما کی قیادت میں پیپلز ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کے شرکانے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی اس موقع پر کارکنان نے مختلف بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نارے درست تھے احتجاجی مظاہرہ دوران ٹرافک کا نظام درم برم ہو گیا جس سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا فیصل آباد میں ریلوے سٹیشن کی ناکس سیکیورٹی اور خستہالی پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے انتظامیاں کی کارکردگی پر سوالیاں نشان قرار دیا ہے فیصل آباد ریلوے سٹیشن پر نصب سیکیورٹی کیمرے ایک سال سے خراب پڑے ہیں جبکہ ریلوے پولیس کے پاس سوائے ڈندوں کے اور کوئی اسلحہ موجود نہیں ریلوے پولیس کے اہلکار اپنے فرائز کی ادائیگی کے بجائے گپیں ہنکنے اور ٹکنے بلاک کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں دوسری چانب ریلوے سٹیشن کی دیواریں بھی مسمار ہو چکی ہیں جس کے باعث ریلوے کے قودام میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کا داخلہ ہر وقت ممکن ہے شہریوں نے ناکہ سیکیورٹی پر پولیس تشویش کا ادھاج کرتے ہوئے کسی ملہ خوشکوار واقعے سے نہ مٹنے کے لیے ناکافی انتظامات ہیں اللہ حکام اپنی توجہ عوام کی جانب مرکوز کر رہے ہیں زلہ شیخ اپرا اور اس کی سب سے بڑی تحصیل فیروز وٹوہ میں گندم کی کٹائی کا سیزن اروز پر ہے دہا ہم فصل کی کٹائی کے موقع پر بارش اور آنڈھی کی وجہ سے کسان پریشان دکھائی دیتے ہیں سوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں اسی صورتحال کے پیش نظر کسان اپنی سار بھر کی محنت کو موسمی اس رات سے بچانے کے لیے دن رات کام میں مصروف ہیں جبکہ روہ سال گندم کی فی اکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ ادھر حکومت نے گندم کے سرکاری ریٹ ایک ہزار پچاس رپی فی من مقرر کر رکھے ہیں اور خریداری کے لیے مراکز قیم کرنے کا بھی اعلان کر دیا گندم کی سرکاری خریداری کے بینر تو عویزہ کر دیئے مگر فیروز بٹوان اور گردونوہ بیس سے زیادیاتوں میں خریداری کے لیے تحال کوئی مراکز نہیں کھولے گئے جو کہ بروقت باردانہ نام ملنے کے وجہ سے زمیدار اور کاشتکار سخت زینی کرب میں مبتلا ہیں زمیداروں اور کسانوں کا کہنا ہے باردانہ نام ملنے کے باعث مقامی تاجر اور آرتی ان سے سرکاری ریٹ پر گندم نہیں خرید رہے بلکہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے گندم آر سو سے لے کر نو سو رپی فیمن سستے داموں خرید رہے ہیں جو کہ ان کے ساتھ سارا سار زیادی ہے سونی دھرتی پر بسنے والے کسانوں کو جو بھی زراعت کے حوالے سے مسائل دار پیش ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کو خصوص اکدامات اٹھانے چاہیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے ویلکم بائک خانے وال میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو سسرالیوں نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا کانس ٹیبل بھی اینٹ لگنے کے باعث اسپتال پہنچ گیا کالونی نمبر تین میں پسند کی شادی کرنے والی سویرہ بی بی پر اس کے سسرال والوں نے معمولی جھگڑے کے بعد تشدد شروع کر دیا جس پر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی پولیس کے آتے ہی پتھراؤ سے ایک کانس ٹیبل بھی شدید زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے اس موقع پر سمیرہ نے بتایا کہ اس کے دیور نے اسے جلانے کی کوشش کی تھی جس پر اس کا بازو زخمی ہو گیا پولیس نے چار افراد گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے مقموضہ جمع کشمیر کی ریسٹک جیل میں غلطی سے واکنگ باؤنڈری لائن عبور کرنے کے الزام میں چونتس سالہ پاکستانی شہری سزا کی مدت پوری ہو جانے کے چھ سال بعد بھی رہا نہیں ہو سکا سیالکورٹ کے دیہات کشنے والی میں کرائے کے مکان میں مقیم دو جوان بہنوں کے بھائی شاہد برویس اس کو ساڑھے چھ سال قبل دس ستمبر دو ہزار پانچ کو سیالکورٹ ورکنگ باؤنڈری لائن کے چاروہ سیکٹر پر میلا دیکھنے کے دوران غلطی سے سرط پار کرنے پر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر کے جل بھجوا دیا تھا جسے بھارتی عدالت نے چھ ماہ قیت کی سزا سنائی تاہم سزا کے مدت پوری ہو جانے کے باوجود چھ سال گزر جانے پر بھی شاہد پرویس کو رہا نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی بڑی والدہ اور دو بہنیں اس کی رہائی کے منتظر ہیں بڑی والدہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن نے ان کے بے گناہ بیٹے کی رہائی کے لیے آج تک کوشش ہی نہیں کی اور اب روک کریں گے سندھرتی کا خیرپور میں پنجگلا چاک کچھری روڈ اور دیگر مقامات پر فائرنگ سے آٹھا فراد صفمی ہو گئے ہیں شہر میں کشیدگی کے بائیس رینجرز اور پولیس فورس توائنات کر دی گئی ہے گزشتہ شب پھول باک روڈ پر چار کیبن شاپ نظر آتش کرنے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا بعد ازاں کے سہری روڈ اور دیگر مقامات پر دو مزید دکانوں میں آگ لگا دی گئی جبکہ مشتہل افراد نے مختلف مقامات پر فائرنگ کی پولیس نے مشتہل افراد کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ اور شیلنگ کی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں میں فرمان علی، گھانگرو، کمر علی شاہ، انائیت علی خاص خیلی، تنویر چنو سحیل احمد شاہ، بشیر احمد، دانیال شیخ اور عمران شیخ شامل ہیں پولیس کے مطابق شہر میں کچھ عرصے سے جاری کشیدگی کی وجہ سے چار کیبن شاپ اور دو دکانیں نظر آتش کی گئیں جبکہ مشتہل افراد کی فائرنگ سے رہگیر اور دیگر افراد زخمی ہو گئے باہکمہ ذرات کے ادم توجہی کے باعث زلابدین میں مٹی اور پانی کے نمونے ٹیسٹ کرنے کے لیے قائم لیبارٹری اپنی افادیت کھو چکی ہے لیبارٹری کو اب چوکیدار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کیا ہے لیبارٹری میں مٹی اور پانی کے نمونے ٹیسٹ کیے جاتے تھے مگر اب لیبارٹری کی زبوحالی کے باعث مٹی اور پانی کے نمونوں کو ٹیسٹ کے لیے تندو جام لے جایا جاتا ہے بدین لیبارٹری میں عرصہ دراز سے سیمپل ٹیسٹ نہیں کیا جا رہے مگر ریکارڈ میں ٹیسٹ کا اندراز کیا جاتا ہے مہکمہ زراد سندھ کی جانب سے زلہ بدین کے لیے کروڑوں روپے مالیت کی جدید کمپیٹر آئیز ائر کنڈیشن موبائل لیبارٹری فرام کی گئی تھی جس کا تمام قیمتی سامان چوری ہو چکا ہے مقامی لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہکمہ زراد بدین کی ناکست کار کردگی کا نوٹس لیتے ہوئے لیبارٹری کو دوبارہ فال کیا جائے اپنی آئیز آپ کو بتاتے چلنے کی کراچی کے علاقے لیاری میں پیپس پارٹی کے رہنما نبیل قبول کے قافلے پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا ہے اطلاع کے مطابق پیپس پاری کرہنما نبیل گبول اس حملے میں محفوظ رہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے لیاری میں نبیل گبول کے قافلے پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے پیپس پاری کرہنما نبیل گبول اس حملے میں محفوظ رہے ہیں کراچی کے علاقے لیاری میں پیپس پاری کرہنما نبیل گبول کے قافلے پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ لیاری میں ٹارگریڈ آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اور سیکیورٹی فورسز پر بھی پولیس پر بھی دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے اس ساری کاروائی اقتوران پر فائرنگ کی گئی اور دستی بوموں سے حملہ بھی کیا گیا ٹارگریڈ آپریشن جاری ہے لیاری میں اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ لیاری میں پی بس پارٹک رہنمان نبیل گبول کے کافلے پر بھی دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے جبکہ نبیل گبول اس حملے میں محفوظ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچھے کے علاقے لیاری میں ٹارگرٹ آپریشن جاری ہے جس میں پولیس پر بھی دستی بموں سے حملہ کیا گیا تھا اور فائرنگ بھی کی گئی تھی اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچھے کے علاقے لیاری میں پیپس پارٹی کے رہنما نبیل گبول کے کافلے پر بھی دستی بم سے حملہ ہوا ہے اور وہ اس حملے میں محفوظ ہیں لیاری پیپس پارٹی کا گھڑ سمجھا جاتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جو پیپس پارٹی کا گھڑ سمجھا جاتا ہے اور لیاری میں اس وقت آرگرٹ آپریشن بھی جاری ہے اور لیاری میں ہی پیپس پارٹی کے رہنما نبیل گبول کے کافلے پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے نبیل گبول اس حملے میں محفوظ ہیں یہ تھی اب تک تازہ ترین مزید خبروں کی جانے بڑھتے ہیں جیسند متحدہ محاص کے جنرل سیکریٹری مظفر بھٹو کی گرفتاری کے خلاف کارکنان نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے درباد پریس کلپ کے سامنے کی جانے والے احتجاجی مظاہرے میں مظفر بھٹو کی اہلیاں نے بتایا کہ چودہ ماہ قبل مظفر بھٹو کو نیو سعید آباد ٹرول پلاس اسس سادہ لباس میں ملبوس اہلکار گرفتار کر کے لے گئے تھے جس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا انہوں نے کہا کہ مظفر بھٹو کئی بیماری میں مبتلا ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ مظفر بھٹو سمیت دیگر کارکنان کی رہائی کو یقینی بنانے کیلئے فوری اقدامات کیے جائیں میرپور خاص میں چیمبر آف کومنس کی ذریعہ تمام بزنس کمیونٹی کا اچلاس مناکت ہوا اچلاس میں سکیارٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نمائندگان نے شرکت کی بزنس کمیونٹی کے اچلاس سے خطاب کرتے ہوئے سکیارٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے محمد نعیم کا کہنا تھا کہ ایس ای سی پی کا قیام پاکستان ایکٹ 99 کے تحت عمل میں آیا جس کے تحت ایس ای سی پی کی بنیادی ذمہ داریوں میں مارکیر اور اسے ملہکہ اداروں میں سینٹرل ڈپوزٹ اور طرزہ کے لیے درجہ بندی کرانے والی ایجنسیوں کو منظم کر کے قوانین پر عمل درامت کرانا ہے میرپور خاص میں اربوں روپے مالیت کی سرکاری زمین کی الارٹمنٹ کے خلاف ترخواست پر صدر زرداری نے نوٹس لیتے ہوئے وزیراعلا سندھ سے ریپورٹ طلب کر لی ہے سندھ کے محکمہ لینڈ یوٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ نے میرپور خاص شہر میں واقعے اربوں روپے مالیت کی سرکاری زمین ایک بہاصر شخص کو کوڑیوں کے دام الارٹ کر دی تھی جس پر کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری عمارتی بھی ہیں جس پر شہریوں نے سخت احتجاج کرتے ہوئے ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دی جس کے کنوینئر عبدالحنان نے صدر پاکستان عاصف علی زرداری کو معاملے کا فوری نوٹس لینے کی درخواستی تھی جس پر صدر عاصف علی زرداری نے نوٹس لیتے ہوئے وزیراعلا سندھ قائم علی شاہ کو انکواری کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے گروہ میں بجلی کی غیر علانیہ لوڈ شیئرنگ کے خلاف شہری ایکشن کمیٹی اور مختلف سیاسی اور سماج تنظیموں نے مین انڈس ہائیوے پر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا شہربر میں گزشتہ 30 گھنٹوں سے غیر علانیہ لوڈ شیئرنگ کا سلسلہ جاری ہے جس پر تنگا کر شہری ایکشن کمیٹی اور سیاسی اور سماجی پاتیز نے 6 گھنٹے تک مین انڈس ہائیوے پر احتجاجی دھرنا دیا ان کا کہنا تھا کہ گرمی کے موسم میں غیر علانیہ لوڈ شیئرنگ نے ان کا جینا محال کر دیا ہے اس موقع پر مظاہرین نے ٹائر جلا کر ٹرافک بلاک کر دی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایشیا کا سب سے بڑا پاور دھرمل گردو شہر میں ہونے کے باوجود گردو کی عوام بجلی کے لیے پریشان ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ غیر علانیہ لوڈ شیئرنگ کا سلسلہ فورتار پر ختم کر کے انہیں رلیف فراہم کیا جائے معاشر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے خلاف جام شوروں میں ایک آگاہی واک کا انقاط کیا گیا اسٹیشن چوک سے نکالی گئی واک قومی شہرہ سے ہوتی ہوئی المدینہ چوک پہنچ کر اختتام بزیر ہو گئی واک میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ سکول کے بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی واک کے شرکہ بینرز اور پلیکارز اٹھائے ہوئے تھے جن پر معاشر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے خلاف ناری درست تھے واک کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے عبدالرشیدہ رائی راجسکندرلی ایڈوکیٹ پرویز احمد شیخ صلفکار آوان ندیم خان نے کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی آلودگی انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے اس لیے حکومت آلودگی سے پاک معاشر کے قیام کے لیے فوری دمات کر رہے اور اب آپ کو لیے چلیں گے صبح خیبر پختون خواہ پشاور سمیت خیبر پختون خواہ کے متعدد علاقوں میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیامہ مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدد 4.8 ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز پاکستان اور افغانستان کا سرحدی علاقہ تھا خیبر پختون خواہ میں پشاور ایبٹ آباد سوات کے علاوہ دیگر علاقوں میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے جس کے باعث لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور امارکوں سے باہر نکل آئے تاہم کسی قسم کی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور پاکستان ایگری کلچر پدیوز ٹریرز فیڈریشن نے کراچی سبزی اور فروٹ منڈی میں ڈکیٹی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے ان واقعات کی روک تھام کے لیے دامات نہ اٹھائے تو ملک پھر کی تمام سبزی منڈیوں کو بند کر دیا جائے گا پشاور پرس کلب میں پرس کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے فیڈریشن کے مرکزی صدر ملک سونی نے کہا کہ کراچی سبزی اور فروٹ منڈی سے روزانہ 25 ممالک کو سبزی ترامت اور برامت کی جاتی ہے اور لاکھوں لوگ وہاں روزکار کمار رہے ہیں تاہم بدقسمتی سے انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کراچی سبزی منڈی میں آئے روز وارداتیں ہو رہی ہیں اور حکومت کو کئی بار شکایت بھی کی گئیں مگر تاجروں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی عملیق دامات نہیں اٹھائے چاہ رہے جس سے کاروبار کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور تاجر کاروبار چھوڑنے پر مجھبور ہیں ان کا کہنا تھا کہ تاجر حکومت کو مہانہ عربوں روپے کی ادائیگی کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے مسائل حل کرنے کے لیے توجہ نہیں دی جا رہی اور اب کچھ خبریں بلوچستان سے جعفر آباد میں ڈبلیو ایچو کی ٹیم ایک بچی میں پولیو وائرس کا علم ہونے کے باوجود معینہ کیے بغیر واپس چلی گئی شہر میں پولیو مہم کے دوران سیکرٹری ایڈوکیشن شیر خان بازائی ڈیپٹی کمیشنر جعفر آباد ڈبلیو ایچو کے افسران اور ڈی ایچو ہیلتھ کی ٹیم میں پولیو سے متعلق لوگوں میں شاور اور آگاہی کی مہم چلائی جا رہی تھی سابق وزرعظم میر زفرالہ جمالی کے علاقے میں پولیو وائرس میں مبتلا بچی کے والدین بچی کو سیکرٹری ہیلتھ کی ٹیم کو دکھانا چاہتے تھے مگر ڈی ایچو کے عملے نے بچی کو سیکرٹری ہیلتھ اور ڈاکٹرز کی ٹیم کو دکھانے سے انکار کر دیا بات ازان ٹیمیں سرشری مہینے کے بعد واپس سے لگئی انوازہ رہے کہ بلوچستان کے مختلف اسلام میں بچی سے زائد پولیو وائرس کے کیس سامنے آ چکے ہیں کراچی سے خیبر تک کے بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وقت کے ساتھ رہی ہے موسیقی